نمازکا دوستو آج میں بنانے والی ہوں پانیر کی سبجی اس کی لئے میں نے پانیر لیا ہے اور مسالے میں میں نے دیکھئے پیاج لسن ادرک اور ایک ٹرماتر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ گرم مسالے لیا ہے اور ساتھی لال مرچی لیا ہے سب سے پہلے ہم مسالہ پیس لیں گے یہ دیکھئے کھڑے مسالوں کو میں نے مکسر جار میں ڈال دیا ہے اور میں اب اس میں ڈالوں گی پیاج اور یہ کچھ کاجو کی تکڑے ہیں وہ پہلے ڈال دیتے ہوں پیاج لسن اور ادرک میں نے ڈال دیا ہے اور ٹرماتر کو میں نے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے بڑے بڑے اور اسے میں پیس لیتی ہوں میں نے تھوڑا سا پائن ڈال کے دیکھئے اس طرح سے پیس لیا ہے چلیے فرینڈز پانیر کی سبجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پانیر کو ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں آپ کو جتنے بڑے پیس چاہیے پانیر کے اسے سب سے اس طرح سے کٹ لیجئے چھوڑے 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 میں یہ دیکھئے ہم ساری پیس کو اس طرح سے کٹ لیتے ہیں چھوڑے چھوڑے میں اور میں نے پین رکھ دیا ہے گرم ہونے کیلئے اور اس میں میں نے دہل رکھا ہے تھوڑا سا تیل اس میں میں ڈیپ فرائے نہیں کرنے والے ہوں بہت سے لوگ پانیر کو ڈیپ فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈیپ فرائے نہیں کر رہی ہوں سیلو فرائی کر رہی ہوں لیکن یہ بہت ہی تیشٹی بنے گا یہ دیکھئے پانیر کو میں نے پانی میں شٹور کر کے رکھا تھا اسی لئے یہ کچھ جیدہ چھیٹے ہوڑ رہے ہیں تو ہم اسے کچھ سمیں اچھے سے جب تک اس کا پانی ہے اچھے سے سوک نہ جائے تب تک اسے اچھے سے لال کر لیں گے دیکھئے کافی پانی چھوڑ چکا ہے اب اسے میں تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی سوک نہ جائے اور یہاں میں جیرہ ریس بنانے والی ہوں اور یہاں پہ میں نے دیکھئے تھوڑا سا گھیر ڈال دیا ہے برتر میں اور یہ گھیر تھوڑا سا گھرم ہو جانے دیتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے چھوڑا چمز جیرہ اور ساتھ ہم بگل میں پانیر کو بھی چلاتے رہیں گے یہاں پہ میں نے جیرہ ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے میں اچھے سے دیکھا دے رہا ہوں جیرہ اچھے سے لال ہو لے دینا ہے جہادہ لال بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو جو چاول ہے ہلکا سا کڑوا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے دو تین تیج پتہ ڈال دیا ہے اور یہ کاجو کے ٹکڑے ڈال دیا ہے کچھ اور اسے اچھے سے چلا لینا ہے اس کے بعد میں ہم نے چاول کو اچھے سے دھلکے لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ چاول کو ڈال دے رہا ہوں اور اسے اچھے سے چلا لینا ہے کافی تیشٹی بنتا ہے جیرہ رائز اور پانیر کے سبجی کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے تو میں اکثر پانیر کے سبجی کے ساتھ میں اسے بنانا پسند کرتی ہوں چاول کو اچھا سا چلا لیا ہے چاول کو اور اس میں ہم نے جتنا پانی لیا تھا اسواری چاول لیا تھا اتنا ہی ہم اس میں پانی ایٹ کرنے والے ہیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے چاول پکانے کا دیکھیں جس برتن میں میں نے چاول لیا تھا اسی میں میں اتنا ہی پانی لے کے ڈال دے رہوں اس پہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ہم اسے بوائل ہونے دیتے ہیں پانیر کو ہم یہ دیکھیں پانیر یہاں پہ اچھے سارا جو پانی تھا پانیر کا سوک چکا ہے ہم اسے زیادہ لال نہیں کریں گے نہیں تو جو اس کا سوفنے سے وہ چلا جاتا ہے اب میں اسے ایک کڑوری میں نکال لیتے ہو اور اس میں اسی پین میں ہم سبجی بنانے والے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا تیل اور ایٹ کر دیتے ہو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا تیل اور ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ جیرہ دو تیج پتہ باریک کٹا ہوا پیاج ان ساری چیزوں کو اچھے سے چلا لینا ہے اور پیاج کو ہلکا لال ہونے دینا ہے ہمیں اور سائیڈ میں ہم چاول بھی چیک کرتے رہیں گے دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے تو ہم اس طرح سے چلا دیں گے اور پھر اس کے بعد میں گیس کو سلو کر کے ہم ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا پیاج بھی اچھے سے لال ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ ڈالوں گی ایک چھوڑا چمچ کاسمیری میریچ پاوڈر اس سے کافی اچھا کلر آتا ہے دوستو پانیر کی سبجی میں آپ جرور ڈالیے اس کے بعد میں ہم نے جو ایک مسالہ پیسکے رکھا تھا ہم اسے ڈال دیتے ہیں اب سارے مسالوں کو اچھے سے چلا لینا ہے یہ کافی اچھا کلر آ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک چھوڑا چمچ ہلدی پاوڈر اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ہرے مطر یہ میں نے آدھا کٹوری ہرے مطر لیا ہے یہ دیکھیں اب مسالے کو ہمیں ڈھک کے پانچ مٹ کی لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے اور جو ہم نے ہرے مطر ڈالے وہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے پک چکی ہیں آپ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں تیل جو اچھے سے چھوڑ دیا مسالے نے تو سمجھیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانیر جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اسے ہم ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو جتنا گریوی گاڑی رکھنی ہے پتلی رکھنی ہے اسے ساب سے پانی ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ ایک لس پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ایٹ کریں گے سوادہ نوسار نمک اور ساری چیزیں کو اچھے سے مکس کیجئے اسے ہم ڈھک کے پکنے دیں گے پھر سے پانچ سے دس منٹ تک اور دوستو کافی جھٹ پٹ یہ سبجی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت سوادشت لگتی ہے اور یہاں پہ ہم نے جو چاول سلو کر کے رکھ دیا تھا وہ بھی پک چکا ہے تو ہم گیس کو آف کر دیں گے اور یہ دس منٹ بعد یہ ہماری پانیر کی سبجی بھی تیار ہو چکی ہے اب میں بنانے والی ہوں پانیر کے سبجی کے ساتھ میں پوری تو آپ فٹا فٹ وہ بھی دیکھ لیجئے میں کس طرح بناتی ہوں یہاں پہ دیکھیں اسے سوال کے زشیت کو ڏکڑے رکھ دیا ہے تو رکھیں یہاں پہ پوری بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تیل گرم طورنا کے لیے رکھ لیا ہے اور آٹا کو میں نے hein دکھیں nutriہ چوٹے تکڑے کٹھ بڑی چہیے تو ٹھوٹے تکڑے کٹھ چھوٹے 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 پوری بیل لیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے اس سے ہمارا جو تیل ہوئے خراب نہیں ہوتا ہے نہیں تو آٹا لگا کہ بیلنے سے کیا ہوتا جو اس کا آٹا رہتا ہے تیل میں نیچے بیٹھ جاتا تو تیل خراب ہو سکتا ہے دیکھیں میں پوری اس طرح سے بیل لیتی ہوں اور یہ تیل ہم چیک کر لیتے گرم ہوگا کی نہیں میں ایک چھوٹا سا آٹے کا بول بنا کے ڈالتے ہو رکھئے یہ اوپر آ جا رہا ہے تیل کے اس کا مطلب تیل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے بہت صحیح طریقہ ہے یہ تیل دیکھنے کا کہ گرم ہوئے کی نہیں اب ہم اس پر ساری جو پوریاں ہمارے بیل کے رکھی ہیں اسے ہم ڈال دیتے یہ دیکھیں کافی اچھے سے پوریاں بن کے تیار ہو گئی ہیں دوستو آپ اس طرح سے بنائیے اپنے پریوارواروں کو کھلائیے انہیں بہت پسند آئے گا اور یہاں پہ میں نے دیکھیں ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے نیچے تاکہ جو تیل اشٹر رہے گا پوری کا وہ یہ سوک لے گا تو چلیے فرینز گرم گرم پوریاں بھی نکال لیتے ہیں ریکھیں ہمیں ساری پوری کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہم نے اور بیل کے رکھے ہیں اسے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تیل اچھے سے گرم بننے کا فائدہ ہی ہوتا ہے اب جیسے ہی پوری ڈالیں گے تیل میں وہ اچھے سے پھول کے اوپر آ جاتی ہے اگر کوئی پوری اگر پھول نہیں رہی تو آپ اس طرح سے اچھے سے دبا کے اس طرح سے کریں گے تو یہ اچھے سے پھول جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو چکا ہے اسے بھی میں اچھے سے نکال دیتے ہیں برتن میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری پوری سبجی اور جیرہ رائز ساری چیزیں بن کے تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں میں نے پاپڑ بھی تل لیا ہے میں ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں آپ بھی ساتھ میں ہوں